میرے عزیز ساتھیو ذرا غور سے دیکھئے اس تصویر کو ایکسکیوز می سار کیا آپ اس تصویر کو ایکسکیوز می جی کیا آپ پلیس اصل میں یہ قانون کے خلاف ہے اوہ تو یہ رولز کے خلاف ہے لیکن یہ وہ جڑا ہے جس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے میں نے آپ سے اس تصویر کو غور سے دیکھنے کے لیے کہا تھا کیونکہ آج میں بات کروں گا ان لوگوں پر یہ پاکستان کی قید میں بند ہے یہ جوڑا جس کی تصویر ابھی آپ کو میں نے دکھائی ہے یہ جیل میں بند ہے یہ سن 2013 سے قید میں ہے اور سن 2014 میں اس جوڑے کو سزائے موت کی سزا سنا دی گئی یہ مسیحی جوڑا ہے اور ان پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے انگریزی میں کچھ لوگوں کو پیغامات بھیجے کسی فون سے جو کہ شاعت میں رسولی پیغامات تھے جبکہ یہ مشکل سے اپنی قومی زبان اردو بولتے ہیں اب سزائے موت سنائی گئی اور یہ ایک اپیل کا انتظار کر رہے ہیں ان کا کیس لاہور ہائی کورٹ میں کئی بار ملتوی ہوا یہ کیسے ہو گیا ایسا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مذہبی انتہا پسندوں نے ججز پر دباؤ ڈالا ہوا ہے اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا خاص طور پر ان کے وکیل سیف الملوک کا جو بڑی محنت سے پیروی کر رہا ہے جیسے اس نے پہلے بڑی کامیابی سے آسیا بی بی کا کیس ہینڈل کیا تھا جو اب آزاد ہے اور یہ پاکستان میں کوئی ایک واحد کیس نہیں جس کے بارے میں میں سوچ رہا ہوں ایسے کئی اور مانورٹی کیسز پاکستان میں اس وقت چل رہے ہیں جو توہین رسالت پر مبنی ہے جیسے کہ احمدیز اور شیعہ شیعہ مسلمز سکھ اور ہندوز ہزاروں لوگ اس قانون کی وجہ سے پھسے ہوئے ہیں اور ان کا کوئی حامی اور مددکار نہیں ہے لیکن مجھے خوشی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں نے اس مسئلے پر مشترکہ قرارداد پیش کی ہے اور اسی لیے میری یورپین کمیشن سے یہ اپیل ہے کہ پاکستان کے ساتھ اپنے کاروباری معاہدوں پر نظر سانی کریں کیونکہ ہم سے پاکستان کو بہت مفادات ہیں اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اسے تنقیدی نگاہ سے دیکھیں اور یہی سب کچھ اس قرارداد میں لکھا ہے جو اس وقت آپ کے پاس ہے شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی